جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں اسلام نہ پاکیزگی کا دین ہے نفاست پسندی اسلام کا مزاد ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت وجود نور کو رابنے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھے حضور سید عالم علیہ السلام جو عام انسانوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں نا یعنی پسینہ کبھی آتا ہے تو اس سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہے کہ انسان کا نفیس وجود تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن میرے رسول پاک کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتا ہے اسلام پاکیزگی کا دین ہے پاکیزگی کا قرآن مجید نے کہا اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب لبوت کو جب اللہ نے بیان کیا تو ایک بات یہ بیان کی کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ یتنو علیکم آیاتنا و یزکیکم وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے تمہیں پاک کر دیں گے اسلام نفس پسندی کا قائل ہے آج کچھ لوگوں نے جلی درویشی بھی اختیار کی انہیں کہتے ہیں بابا درویش ہے وہ درویش مثلا کس طرح کہتے ہیں کہ اس نے مونی دویافتہ ہو گیا ہے میں نے کہا یہ درویش نہیں یہ محلہ ہے اس کا مون دھولاؤ اور اسے بتاؤ کہ اسلام وہ دین ہے جو پانچ وقت وضو کرنے کا حکم دیتا ہے تو نفس پسندی اسلام کا مزاج ہے وضو سے جسم دھولتا ہے اور پھر جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو گناہ دھولتے ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو نماز کو ذریعہ پاکیزگی قرار دیا ہے آپ اس حدیث پاک کو کبھی تصور میں لائیں جو نبی پاک علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بیان کیا کریم فرمانے لگے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو یہ دروازہ کھولے تو سامنے طلاب ہے نہر ہے سامنے اور وہ پانچ وقت اس میں گسل کرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کے بدل پر کوئی محل کو چل رہے گی شابان عرض کی حضور بلکل نہیں رہے گی تو کریم فرمانے لگے پھر جو پانچ وقت نماز پڑھے اس کے وجود پر گناہ بھی گوئی رہتا ہے اللہ یہ کہ اس نے حقوق ادا کرنے ہو اور وہ اسے ادا کرنے بڑھے گئے عزیز بھائی پاکیزگی اسلام کا مزاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا سر میں کنگی کرتے تھے حضور مقدس بالوں کو تیل لگاتے تھے دیکھیں سادگی کا محملہ اور ہے اور سادگی میں نفیس ہونا یہ رنگ ہے جسے میرے نبی نے بیان کرنایا کپڑے سادے ہو دیں چاہیئے پر ساوز اترے بہتری ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نا سادگی کا ترجمہ محل کو چل رکھ لیا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے سادگی اسلام تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روٹی کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھویں روٹی کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھویں ایک شخص کو حضور نے دیکھا الجا ہوا لباس ہے بکھرے ہوئے بال ہیں اٹا اٹا سا اس کا جسم ہے عجیب و غریب جی کیفیت ہے تو حضور نے بلا لیا فرمایا تجھے تو اللہ تعالی نے مالی طور پر غصت دے رکھی ہے فضل ہے تیرے اوپر یا رسول اللہ الحمدللہ تو معبول فرمانے نے کہے پھر سار سترا لباس پہننا رابع نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے نفاست پسند پڑے وزاجوں میں نفاست لائیں لباس اجلا کشبو والا اچھا ساف سترا پسند کیا گیا ہے لیکن سارا زور صرف ظاہر پر نہ ہو آپ دو دنوں کے بعد جب نہا لیتے ہیں تو تبیہ یہ بالکل الکی پھلکی ہو جاتی ہے معنی کیا ہے کہ من کے تن کے سارا محل اتر گیا تو تبیہ تلکی پھلکی ہو گئی تو اگر کبھی من کے بھی محل اتر جائیں گے یعنی جھوٹ چھوڑ دیں گے یعنی حسد چھوڑ دیں گے عداوت چھوڑ دیں گے بدگمانی چھوڑ دیں گے جھوٹ چھوڑ دیں گے تکبر چھوڑ دیں گے جب آپ ایک دفعہ چھوڑیں گے چلیں آج تجربہ کر لیں تجربہ کر لیں ایک دن میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے نہ کسی بندے کے سخت جملے کے جواب میں بھی کہنا یار اگر کہہ بھی لیا ہے تو میری کونسی کوئی اوقات کوئی یہ رکھنے میں معاف کر کے تو دیکھیں دیکھیں بھلا اللہ دل کو سکون کتنا آقا فرماتا ہے اسلام نفست کا دین ہے ایک نفیس مسلمان صاحب سترہ سونا سجیلا خمصورت مسلمان اسلام ترتیب دیتا ہے لو سنو ایک تو یہ ظاہری صفائی ہے اور ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں نا بھلا خمصورت مسلمان کون ہوتا ہے حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا بھلا خمصورت مسلمان کون ہوتا ہے اسلام کس کا خمصورت ہے یا رسول اللہ بتائیے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو بندہ بے مقصد باتیں چھوڑ دے نہیں فضول کام چھوڑ دے لغویات چھوڑ دے جس کا اس سے تعلق نہیں اس بحث کو چھوڑ دے فرمایا وہ خمصورت مسلمان ہے مطلب کی بات کریں ضرورت کی بات کریں ضرورت کا سوال پوچھیں اپنے کام کی طرف توجہ رکھیں وہ خمصورت ترین مسلمان ہیں ہم پتہ بہت سارا بلا وجہ کا بوجہ جائے بلا وجہ بلا وجہ کی ٹینشن جس بندے کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں وہ کام بھی ضرور کر دے ہم نے سارے ملے کا پتہ رکھنا ہوتا ہے اگر کسی گھر میں غریبی آگئی ہے تو پھر اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے چار جینے کام کیوں نہیں کر دے حالانکہ کئی دفعہ دس بھی ہوں تو رزق تھب بھی آتا ہے جب رب کا فضل ہوتا ہے چار کمانے والے کیا دس بھی ہوں تو دینا تو مالک نہیں ہے اور اگر کسی دکھا پیسے چار زیادہ آگئے تو کہنے پتہ کرو انہا بینک کڑا لٹے آئے ایسے تو انہاں راتو راتو ہی نہ بندہ امیر ہو جاتا ہے اور میں نے کہا نئی بھائی رب کہتا ہے میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا اپنے مزاج میں نفاست ہو ذرا طبیت نفیس ہو بامقصد سادمی ہو میٹھا چھا ہو جگہ جگہ اس کا الجھاؤ نہ ہو وہاں بھی بات علج گئی وہاں بھی بات علج گئی یہ مزاج نہ ہو ہر جگہ بیعث کرنا ہر ایک بات کا سوال پوچھنا بعض لوگ بڑے بے مقصد سوالات کرتے ہیں ویسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابودعو شریف میں موجود ہے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کا خاتمہ کرتا ہے جب تم پوچھتے ہو تو جہالت ختم ہوتی لیکن بے مقصد سوال اگر لوگ کرتے تھے تو حضور نراز ہو جاتے ہیں بے امان ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے سوال نہیں آرکر یاد کر لی یہ کہتے ہیں حضور موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کا نام بتاؤ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے وہ نام یاد کرتے ہیں آپ یہ بتائیں وضو کے مسئلے آتے ہیں آپ کو غسل کا سارے مسائل سے اگاہی ہو گئی ہے آپ ضروریہ کے زندگی کے مسئلوں سے اگاہ ہیں کہاں آپ بلج گئے ہیں امام ابو یوسف کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اس نے کہا امام صاحب رو سارے لوگ سوال کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا تو امام صاحب نیک دن کا یار تو بھی کچھ پوچھا کر کہنے لگا جی پوچھتا ہوں بتائیں روزہ کھا بھی افطار کرنا آپ آس پڑے پھر مانے لگے سیدھی اسی بات ہے روزہ سورج غروب ہونے پر یہ افطار کرنا ہے تو کہنے لگا اگر ساری راہ سورج ہی نہ غروب ہو تو تو امام صاحب کہنے لگے پتر تو چوپی رہا گا ہے میرا خموش وہ کونسی راہت ہے جو راہت بھی گو اور سورج غروب ہی نہ ہو ساری راہ سورج کچھ لوگنا بلا وجہ کے مقصد بلا وجہ کے مقصد بلا وجہ یہ کام نہ کریں اپنی زندگی میں نفع سکنائیں طبیعت میں نفع سکنائیں بہت زیادہ سوچ سوچ کے اس کا بھی پتہ کراؤ اس کا بھی پتہ کراؤ فلانہ بھی نہیں میری بات سن رہا فلانہ بھی نہیں میری بات سن رہا ایک بزرگتے سادے سے تو ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے بچے سارے فرما بردار ہیں کہنے لگے کہ دیرنی ٹینشن نہیں لے فرما برداری کرن گے ترہاں کلو عجر لیں گے نہیں کرن گے ترہاں پی دنیا تے آخرت تے خراب ہوں گے مہندر پہ کیوں سوار کرنا ہر بات کی ٹینشن لینا ہر بات کو دماغ پہ سوار کرنا آپ نفع سر پسند ہو جائیں ایک تو بے معنی باتیں چھوڑ دیں ظاہری صفائی کے بات دوسری بات بے مقصد بے معنی اور تیسری بات میرے عزیز اچھی طرح اپنے ذہن میں سمالیں کہ گفتگو صاف ستری رسول پاک کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا یعنی باتوں میں وہ حسن تھا کہ ککھ سوادنے مشری اندر اصاں کھنڈا میچہ کھٹھیاں اے نا ساری نا شیوان نالوں تے گلہ سجڑ دیا میٹھیاں حضور کی باتوں میں عجیب لذت تھی عجیب رانائی تھی حضور بولتے تھے تو یوں لگتا تھا میری ہی بات کر رہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں یوں ٹھہر ٹھہر کر بولتے یہ انداز میں غزن اور جازمیت ہوتی کہ بعض اوقات ایک بات کو تین دفعہ دہراتے سامنے والے کی سمجھ میں پوری بات آ جاتی اور سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول پاک کی باتوں کی لطافت یہ تھی کہ اگر کوئی حضور کے جملوں کو گیننا چاہتا تھا تو گین بھی سکتا تھا ایسا اس کے اندر خوبصورت مطلب رد عمل کے طور پر بھی سخت باتیں نہ کریں گالم گلوش کرنا مسلمان کا مزاج نہیں سخت جملے بولنا مسلمان کا مزاج نہیں یہ جو آپ آکے کہتے ہیں نا میں سنانیا نے چار فرقوں بولیا نہیں تو کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں اس سننے والے ہیں وہ صاحب وہ بندہ بڑا تھا جس نے آپ کی ساری سنے کبھی کچھا جملہ کمزور بات کبھی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے قتل کو گویا جائز سمجھ کے کرنا مومن ہونے کی وجہ سے یہ کفر ہے مومن ہو اور اس کی زبان پر گالم گلوچ ہو چلے رب و رسول کے دشمنوں کے بارے میں تو رویہ سخت ہوا اور کامل مسلمانوں کے بارے میں مومنوں کے بارے میں کبھی بھی آپ ایسا انداز نہ اختیار کریں عزیز بھائی زبان بھی صاف ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ سوچیں بھی ذرا صاف ہو قرآن مجید کہتا ہے اجتانی مکسیرم من الزنن انہ باد الزنن اس فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچا کرو بعض گمان بھی گناہ ہیں سام سترہ سوچیں بھی آپ کیوں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ فلانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے فلانا بڑا غلط ہو گیا ہے وہ فلان جگہ میں نے فلانے کو کھڑا دیکھا اسی لئے تو کڑا ہوگا فلانا یہی تو کارگا ہوگا آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں بدگمانیاں بڑا مقصان کرتی بدگمانیاں اچھے بھلے لوگوں سے ہمیں دور کر دیتے جہاں سے ہمیں دعا ملنا ہوتی ہے اچھی صحبت ملنا ہوتی ہے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں بعض لوگ ذہن میں باز ڈال دیتے ہیں وہ تیرے تو سارے اپنے لالچ کی وجہ سے تیرے پیچھے لگے ہوئے بندہ اپنے بہن بہنیوں سے بال بچوں سے سسرال والوں سے فلانے سے اس کے ذہن میں خیلات آنے لگ جاتے ہیں چھوڑو جی سارے تو میرے من سب کے پیچھے کبھی بدگمانی نہ کریں بری سوچ نہ پیدا کریں کیا خوبصورت سبق دیا پاک کرنے والے رسول نے فرمایا تو اچھا سوچتا رہے رب اس پر بھی تجھے عبادت کا ثوابت آیا سوچوں کی صفائی نکار سوچوں کا آپ مصمت سوچیں صبح نہ اٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ رب نے جتنی مخلوق بنائی یا نہ سونی بنائی گے آپ سو اٹھ کے خیال کریں کہ نہیں یہ رسول پاک کے غلام ہیں ان کے اندر ابھی بھی بڑی خیر موجود ہیں حضور کا فیض ہے آپ کچھ تھوڑا سا اچھا گمان کر کے تو دیکھیں ذہن تو بنائیں تھوڑا اگر آپ اچھا گمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں کتنے کتنے اچھے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے حضور خاجہ حسن بسلی اپنی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دریا کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خاتون کی اس نے گود میں سر رکھا ہے اور قریب ایک بوتل بھی بڑی ہے میں نے بدگمانی میں کہا دیا کتنے برے لوگن دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے اور شراب کے بوتل بھی ہے معذر اللہ ذرا کوئی لڑکا لڑکی کبھی موٹر سیکل سے گزریں تو فورا لوگ برا خیال نہیں بنا لیتے حالانکہ وہ بہن بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت منفی سوچوں کو یہ آپ لائیں ہر وقت کوئی برا گمان ہی کریں ہر شخص کے بارے میں رویہ تلخی ہو اب تو آپ یقین کریں کہ ایسے ہے جیسے ہمارا کسی پر اعتبار ہی نہیں رہا ہر آدمی اپنے سائے کا بھی دشمن ہو گیا اتنی ہم نے سوسائٹی کے اندر مہور سخت کر دیا ہے کہ اپنوں کا پیار بھی جاتا رہا اپنوں یعنی بچے یہاں تک بولنے لگ گئے ہیں کہ وہ جی اببا جی بھی کماؤ پتر دینا علی نے وہ پیسے جو کماندہ ہے آپ کا والد کے بارے میں بھی یہی نظریہ بن گئے جب سوچیں اتنی بری ہو جائیں گی اور راب نے بڑی سونی مخلوق بنائی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَخْسَانِ تَقْوِیرِ میں کسی شخص سے دیزار نہیں ہو سکتا ایک ضرورہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا اتنی جلدی اتنی جلدی آو تھوڑا سا حضرت حسن بس بھی کہتے میں فوراں کہنے لگا دیکھو نا یار یہ آدمی کس طرح بیٹھا ہے اور اس نے یہ شراب بھی رکھی کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کشتی آ رہی تھی دریا میں سے اس نے ہچکو لے کھائے کشتی جو تھی وہ الٹ گئی اس میں چار لوگ تھے یا پانچ لوگ تھے وہ سارے دریا کے اندر آوازیں دینے لگے کہتے ہیں وہ شخص اسی وقت اٹھا چھلانگ لگائی ایک کو بچایا چھلانگ لگائی پھر دو کو لے آیا پھر چھلانگ لگائی تو آخری بندے کو جب جانے کے لیے کہنے لگا تو مجھے کہنے لگا جناب میرے بارے میں تو آپ کا خیال ہے نا میں برا آدمی ہوں تو چلو یہ آخری بندہ آپ نکالنا ہے تو میں تو برا ہی جیسے میں تر سے ثبوت نہ منگو میں تھو نظر کرم قدobil اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی سے ثبوت نہ منگو میں تھو پھلا نظر کرم قد hospitalized اے میں جانا یا میرا دل بر جانے اے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے باسف یار نے نظر جو کی تی تے باسف باسف ہی ہوئی تو میں تو چلو گناہگار ہوں آپ کی نظر میں تو مربانی کریں نا آپ آپ آخری مندہ نکالنا ہے تو خاجہ حسن بسری خود بیان کرتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی دیاننداری فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو نہیں بچانا ہے مجھے تو تیردہ ہی نہیں آتا تو چلے کوئی ارجری مولوی صاحب بھی بڑے ہیں پر یہ مائک والا مائک نہ چلائے تو گزارہ پھر بھی نہیں ہوتا چلے ٹھیک ہے مانتے تو نہیں کسی کو صحیح صاحب لیکن اگر ان کا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو منظر تک نہیں پہنچتے ہم کسی کو قبول کرنے کو تیار تو نہیں ہوتے لیکن معاشرہ انسانوں سے ملکہ بنتا ہے ہر ایکی ضرورت کو معصوص کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے سوچیں جب صاف ہو جائیں تو رب کی مخلوق سے پیار ہو جائے گا میرے عزیز بڑے لوگ اچھے لگنے لگ جائیں گے آپ کو معصوص ہوگا کہ رب کی مخلوق میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے خاجہ حسن بسری کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں تہرنا آتا اس نے پھر شلانگ لگائی آخری مندہ بھی نکال کے لایا اور مجھے کہنے لگا حضر صاحب آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ کوئی بھی غیر نہیں میری ماں ہے اور یہ بوتل میں شراب نہیں سرکا ہے ہم ماں بیٹے روز صبح یہاں آتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں سارے مسافر وہ نہیں جن کے گھار دریا کے قریب ہوتے ہیں وہ ہم نے گھوڑے اور اونٹ باندھ رکھے ہیں جو مسافر دور کے آئے ہیں پہلے میری ماں سے کیسے انہیں روٹی کھیلاتی ہے پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بٹھا کے نا اونٹوں اور گھوڑوں پر تو گھار چھوڑ کے آتے ہیں ہم تو رب کے بندوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق سے محبت کرے گے وہ ہمارے ساتھ محبت کا حصہ اوہ یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں اچھا بمان کریں تھوڑا سا تو پیار کر دیکھیں تھوڑی سا ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں محبت والے اکیس سال ایک مسجد میں انہوں نے خدمت کی ہے دو چار دن پہلے مجھے فون کر کے کہنے میں کہ تھک گیا ہوں سوالوں کے جواب دے گئے مقام کرائے کا حالات بڑے اور تہنے جو کمیٹی کے مسجد کے وہ الگ سے ہیں اب جگہ چینج نہ کرنے میں کہہ میں نے صدردہ نمبر تے دے گا کیا مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں مولی صاحب میرے کہنے پر جلدی نہیں آئے میں نے کہا تھا نماز کا ٹائم آپ اتنی اتنی باتوں سے رشتے توڑ دیں گے اتنی اتنی چیزوں سے زرہ زرہ سی بات جی وہ میرے ملازم نے پتہ کیا کی ہے اس نے چھے پیالیں گا توڑ دیں تو اگر آپ کے اپنی بچے سے سارا ہی سیٹھ ٹوٹ جاتا تو آپ کیا کریں اسے گھر سے نکال دیں ملازم کو اس نے نکال دیا کہ وہ غریب تھا اتنی اتنی باتوں پہ آپ آؤ نہ میرے رسول پاک کی طرف بڑھو نہ آؤ نہ کریم کا انداز دیکھو نہ آؤ نہ اس حبیب نے ہمیں کیا دیا ہے غور تو کرو نہ دو دن نہیں دس سال میں نے غلامی کی ہے رسول پاک کی دس سال میں خادم بن کے گیا تھا حضور کے گھر میں جب بھی بلاتے تھے یا ابنیہ او میرے بیٹے مجھے حضور بیٹا کیا کے بلاتے تھے فرماتے ہیں دس سال ڈیوٹی کی بڑی گلتیاں ہوئیں بڑی کمزوریاں واقعہ ہو جاتی ہیں گھروں میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں حضور نے کبھی اوف بھی نہیں کہا اوف بھی نہیں کہا خدا رہا کچھ تھوڑا سا محبت کا لینجہ بنائیں کچھ اچھا گمان کریں ذہن کو تھوڑا سا صاف کریں اور نہیں کچھ بھی ایسا نہ اتنا لڑیں بیوی کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ خاتون ہے اس کی عقل بیچاری کی کمزور ہے جو باتیں آپ کی سمجھ میں آتے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ جبرن سمجھانا چاہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا تو گھر والے کہنے لگے کہ مدر سے کہہ بچہ بڑی تیزی سے رو رہا ہے آپ پہلے اس کی بات سن لیں تو میں اٹھا لیکن میرے دل میں خیال تھا کسی استاد نے تھپڑ مار دیا تو شکایت لے کر بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے میں نے پتر کیا ہوا ہے خیریت ہے تو وہ تڑپا اس کے ناک سے رتوبت نکلے مو سے پانی نکلے حال برا آنسو بیٹھتے جائیں حضرت صاحب اور اس کا وجود تھنڈا ہو میں نے کہا خود آیا یہ ماجرہ کیا ہے تھبکی دی پیار کیا میں نے کہا پتر کیا ہوا پہلے لگا پیر صاحب کار میری امید ابو فیر لڑ دینے پہ فون آیا ہے میرے ابو امانو مار دینے اسی سارے پین پہیر دار کے نا تے منجیاں تھلے بار جان گیاں کوئی دعا کرو میرے ابو لڑنا چھڑ دینے پڑا داروں میں اتھے ہم مدر سے پتہ نہیں ہوں کار کیوں میں اس بچے کی بات سن کے سوچنے لگا پتہ نہیں کس کس گھر میں ایسا ہوتا ہوگا ان بچوں کی غلطی کیا ہے ماں باپ اپنی جانگ میں بچے ہارنے لگے اپنی بیوی سے جیتے ہوئے تو اولاد کو ہارنے چلا ہے تو بیوی شہر کو جیتنے کے لیے اولاد کو تڑ پا رہے ہیں چھوٹی سی بات نہیں سہا سکے اور ماں چھوٹے چھوٹے بچے بچے بیچارے کونوں میں چھپتے پھرتے ہیں یہ ہم رویہ رکھ رہے ہیں خدا رہا کچھ نکلے اپنے آپ سے کچھ تھوڑا سا سینہ تو سیکھے تھوڑا سا برداشت کرنا تو سیکھے کوئی بات درگزر بھی کرے چلیں کسی کی خاطر ہی سہی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوتا ہے ایسے چھوڑیں تھوڑی سی لڑائی اپنا ذہن تھوڑا سا اس کے بارے میں نرم کریں کہیں بچاری شعوری اتنا رکھتی ہے کوئی عرض نہیں بچوں کو بھی تو بندہ ٹریٹ کرتا ہی ہے اور پانچویں اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے دل بڑا کر لیں کشادہ کر لیں پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی تے بینا پاکوں پاک نہیں مل دا سارے وجود دے تون دے نالوں تو ایک کو تولا ہے ٹکڑا دل دا یہ جو دلوں میں بوجھ ہے نا حسد کا بوجھ تکبر کا بوجھ یہ بیماری لگ جاتی ہے میں بڑا بندہ ہوں دیکھو جی میں آیا ہوں تو فلانا اٹھا ہی نہیں ہو بیکھو جی فلانے میں نے سلام ہی نہیں کی تا یہ صرف آپ کے دل پہ بوجھ بن جائے گا آپ نے پریشان ہونے کسی کا کیا جانے حسد کرنے والا بھلا کیا کرتا ہے آلہ حضرت فاضل عبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے سے نہیں جلتا وہ تو اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے اس کا تو ڈھرکٹ اتراز ہونے رہ کے اسے دے دیا مجھے دینا چاہیے تماز اللہ کی جلنا حسد کرنا دل کو تنگ کر لینا کیا خوبصورت انداز ہے میرے سلطان باہو کا حضرت سلطان باہو فرمانے لگے دل کالے نالو مو کالا چنگا دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رحمت پچھانے اگر سمجھ میں آ جائے نا دل کالے نالو مو کالا مو کالا ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے دل کالا ہو تو توبہ 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ حضرت انسپن مالک سے بھی مر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے دروازے پہ دستک ہوئی میرے محبوب پاک اللہ تعالیٰ نے گئے اپنے خزانوں کی کنجیاں دیں حضور فرمانے لگے دروازہ کھلو اور جو بندہ دروازے پہ آیا ہے اسے بتا دو خوشخبری دے دو ایک جگہ یہ لفظ بھی ہے اور ایک جگہ فرمایا دروازہ کھلو جو آیا ہے وہ جنتی ہے آنے والا کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ایک سادے سے لیباس والا آدمی آیا جوتے بغل میں دبائے ہیں اور داڑی سے پانی کے کترے گر رہے ہیں آ کے وہ بیٹھ گیا جو بات کرنی تکی وہ چلا گیا اتفاق کی بات کے دوسرے دن میں ہم اسی جگہ اسی ٹائم بیٹھے تھے دستک ہوئی کریم فرمانے لگے دروازہ پہ جو بندہ آیا جنتی ہے بڑا رشک آیا بڑا لطف آیا اتفاق کی بات دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کھل آیا تھا اسی طرح جوتے بغل میں دبائے تازہ وضو کیا ہے پانی کے کترے داری سے کہتے ہیں آج تو ہاتھ دو گئی یار ایک بندے کو دو دفعہ جنت کی بشاہ رہی فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ وہی بیٹھے تھے ازان سنو گئی چل دی ازان سن لیں بات بھی لاسٹی کر رہا تھا میں پہ دعا کرتا فرماتے ہیں وہ اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے تھے اتفاق کی بات یہ کہ اسی طرح دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا جنتی ہے آپ کو لطف نہیں آرہا حضور جسے جنتی کہیں مابوک تو اشارتاں کہہ دیں اور جسے نبی پاک نے تین دفعہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب دروازہ کھولا تو وہی شخص تھے جو پہلے دو دن آئے تھے بیٹھ گئے بات کی چلے گئے آج میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی اٹھا اجازت لے کے ان کے پیچھے ہو گیا سلام لے کے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا مہمان نہیں بنا لیتے انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں جو رکھا سب کا کھاؤں کا پیش کر دوں گا کہتے ہیں میں تین دن اور تین راتیں ان کا مہمان رہا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ حضور نے انہیں تین دفعہ جنتی کھا تین دفعہ جنتی کھا فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے گھر تین دن رہا اور تین دنوں کے بعد میں واپس لوٹنے لگا تو ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ آپ آئے اور آپ جاؤ اور ایک بندہ دیکھیں دو تین گلیوں میں آگے مہمان کسی کا بن جائے فرماتے ہیں کہ وہ جانے لگے ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ میں جا رہا ہوں بتایا نہیں میں کس لیے آیا ہوں میں نے ان سے کہا سنو بھئی مجھے کوئی ضروری نہیں تھا میرا آپ کے گھر میں رہنا میں تو اس لیے لیا تھا کہ محبوب باق علیہ السلام نے آپ کو تین دفعہ جنتی کھا میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کو ان سامل کرتے ہیں پر تین لاتے تین دن میں آپ کے ہاں رہا آپ تو عشاء پڑھ کے سوتے ہیں فجر کی نماز تک سوئے رہتے ہیں اور میں تو اٹھ کے نفل بھی پڑھتا ہوں تاجد کے آپ سے زیادہ صدقات کرتا ہوں کیا وجہ ہے وہ کہنے لگے یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھ لیا فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا جب اجازت لے کہ تمہوں نے پیچھے سے آواز دی کہنے لگے ایک بات ہے شاید اللہ کی رحمت کا حضور کے کرم کا سبب بنی ہو وہ کیا جلدی بتائیے ایسی بات جس نے حضور کی زبان نور سے تین دفعہ آپ کو جنتی وہ کیا بات ہے تو کہتے ہیں وہ فرمانے لگے یار میرے دل میں کسی بندے کے بارے میں نہ حسد ہے نہ بہت ہے نہ عطاوت ہے دل میرا صاف ہے تو میں نے کہا بس ہمجھ آگئی ہے یہ دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے معلوم نے آپ کو تین دفعہ جنت کی بشاہ جاتی ہے دل سے بوجھ اتار دیں دل کو صاف کر تو اسلام طہارت کا مذہب ہے جسم لباس کپڑے بھی صاف زبان بھی صاف سوچیں بھی صاف لگویات سے بچیں گے دل بھی صاف تو انشاء اللہ تعالیٰ کرم بھی کرم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے اللہ مسلح اللہ سیدنا والبودانا محمد محمد والکرم والہی وصحبہ وبارک اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے قرب و جوار سے دور دراز سے جو احباب تشریف لائے قدم قدم برکتیں لمحہ لمحہ راحتیں عطا فرمائے اپنے فضل اور عسان کے سائے ہم سب کے لئے دراز فرمائے ان دوستوں نے یہ بندبس کیا ہے انہیں بہترین صلح عطا فرمائے پاکستان میں کن نیک حکمران ہمیں عطا فرمائے اے اللہ کمر توڑ مہنگائی غریبوں کے مسئلے صحت کی پریشانیاں اللہ ہر طرف لوگ آزمائش میں فضل فرما کرم فرما امت کی خیر فرما بیماروں کو شفاہ دے دے مکروزوں کو قرضوں سے رہا کر دے تندستوں کو غصہ سے رزق دے دے جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے جو بے آسران ہیں ان کی مدد فرما جن دوستوں نے یہ خوبصورت احتمام کیا انہیں بہترین صلح عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہماری پڑھدہ پوشی فرما رب فر ورحم وانت خیل اللہ حبید وصلا اللہ تعالی آلہ حبیدہی سجیدنا ومولانا محمد